بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہو خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے کی جانب آج میں آپ کو ملکم مصور کی ڈال بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے میں نے ملکم مصور کی ڈال لی ہے ون اے نا ہاف کپ اور اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا ایک ادر ٹیمارٹر اور ایک ادر پیاس لی ہے میں نے چھوٹی پیسی لال مرچ ون اے نا ہاف ٹیبل سپون پیسہ دھنیا ون ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہر دھنیا ون ٹیبل سپون ہری میرچ چھوٹی والی دو ادت یہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں پیسہ گرم مسالہ ون ٹی سپون ادرک لسن پیس ون ٹیبل سپون ایملی کا پلک یا ایملی کا پانی پاٹ سے چھے ٹیبل سپون ترکے کے لئے ٹیمارٹر ایک ادت پیاس ایک ادت سفید زیرہ ون ٹی سٹیبل سپون سابت لال مرچ تین ادت اسی لال مرچ ون ٹی سپون ایک برطن میں ہم دال دالیں گے اس کا اپنا پانی ڈسکارٹ کر کے پھر اس میں چار گلاس پانی ڈالیں گے یا آپ اتنا پانی لے سکتے ہیں کہ دال سے تین انچ اوپر ہو پھر اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے کیمارٹر اور پیاس کو ڈالیں گے سارے مسالے ڈالیں گے پیسی لال مرچ پیسا دھنیا ہلدی اور نمک اور اُبال آنے کا ویٹ کریں گے جب اُبال آ جائے تو اس کو کور کر کے رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے میڈیم سے تھوڑی کم فلم پر بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایملی کا پانی ڈالیں گے گرم مسالہ ایٹ کریں گے اگر آپ کو اس میں گھوٹا لگانا ہے تو گھوٹے کی مدد سے تو آپ اب گھوٹا لگا سکتے ہیں اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے اگر گھوٹا نہیں لگانا تو اس کو ایسی چھوڑ دیں گے ترکہ لگانے کے لیے اب ایک فرائی پین میں چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اس میں پیاس ٹیمارٹر اور زیرو کو ایٹ کر دیں پھر سابت لال میرچ اور پیسی لال میرچ ڈال دیں اور پیاس کو لائٹ براؤن اور ٹیمارٹر کو سوفٹ کرنے تک پکائیں گے دال میں ہری مرچ ڈال دیں یہ دیکھیں یہ پیاس لائٹ براؤن ہو چکی ہے مرچ 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 اگ اس کو ڈال میں ڈال دیں اور ہرا دھنیا ڈال دیں اوپر سے تیار ہے ملک مصور کی ڈال امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ آفیس